بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ اٹھنے تک ہے اگرچہ وہ قبر میں جائے یا اسے وحشی جانور کھا جائیں یا پھر وہ جل جائے اس زندگی کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کے پاؤں کی اہٹ سنتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے تو یہ زندگی یا تو نحمتوں والی ہے اس کے برعکس قبر کی زندگی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر آگ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھیکانہ دکھایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیوں والے محلات دکھائے جاتی ہیں اور اگر وہ جہنمی ہے تو اسے جہنمیوں والا ٹھیکانہ دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیری رہائش کا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے یہاں بھیجے گا حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ان کے پاس ایک یہودی عورت آئی تو اس نے عذابِ قبر کا ذکر کیا اور حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ کو کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو عذابِ قبر سے محفوظ رکھے تو حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذابِ قبر کے متعلق سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عذابِ قبر ہے حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نماز کے بعد عذابِ قبر سے پنہ مانگتے دیکھا حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنے ایک خچر پر جا رہے تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اتنے میں وہ خچر بدکا اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دے وہاں پر چھے یا پانچ یا چار قبریں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی جانتا ہے کہ یہ قبریں کن کی ہیں ایک شخص بولا کہ میں جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ کب مرے وہ شخص بولا کہ شرک کی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت کا امتحان قبروں میں ہوتا ہے پھر اگر تم اپنے مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم کو قبر کا عذاب سنا دیتا جو میں سن رہا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو لوگوں نے کہا ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو لوگوں نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھپے اور کھلے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو لوگوں نے کہا کہ ہم چھپے اور کھلے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو لوگوں نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور ام المہمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی عوض بکا من عذاب القبری وععوض بکا من فتنہ تل مسیح الدجالی وععوض بکا من فتنہ تل مسیح محیا والمحماتی اللہم انی عوض بکا من الماسمی والمغریمی اے اللہ بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور فتنہ مسیح و دجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور فتنہ زندگی اور موت سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ یقیناً میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے فتنہ سے عذاب سے دوری جہنم کے عو اور قبر کے عذاب سے اور امیری کے فتنہ سے اور فقیری کے فتنہ سے کے برائی سے اور پناہ مانگتا ہوں میں دنجان اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے اور گناہوں سے بتنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بتنے کی توفیق ادا فرمائے درد پاک کی قصد کریں دوستو اچھی بات پھیلانا بھی ذت کا جالیہ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کا ایزار کومنٹ میں ضرور کریں اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا